کراچی حضر آباد کے جلسے کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پر مریم نواز صاحبہ نے بھی آنا تھا لیکن ان کی بیٹی کو جو حادثہ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی ان کی بڑی خواہش تھی کہ حضر آباد میں میں اپنے بھائیوں سے بات کر سکوں برحال پی ڈی ایم کا سفر جاری ہے الحمدللہ جو پاکستان کے عوام میں پی ڈی ایم کو حاصل ہے وہ تاریخی ہے اور اس حوالے سے یہ پہلی تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے موقف کے خلاف ہے یہ صرف ایک اصولی نکتے پر ہے کہ بلک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے اور یہ ایسی بات ہے جس کو آج ہر پاکستانی قبول کرتا ہے ہر پاکستانی یہ جانتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مسائل کا حل صرف پاکستان کو واپس آئین پر لانے میں ہے پی ڈی ایم کے پلیڈ فارم پر آج ہر پاکستان کی جماعت چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ ایک صوبے سے تعلق رکھتی ہو چاہے اس کو ماضی میں جو کچھ ہم نے کہا ہو اس سے بالاتار ہو کر آج تمام جماعتیں جنہوں نے پاکستان میں ستر فیصد ووٹ پیشل الیکشن میں حاصل کیا آج الحمدللہ قومی دھارے میں شامل ہیں اسے بڑی کامیابی کوئی بھی پلیٹ فارم ماضی میں حاصل نہیں کر سکا کہ آج پاکستان میں ہر فکر ہر سوچ کی جماعت جو ہیں وہ ایک نقطے پر متحد ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے اگر نہیں چلے گا تو ملترکی حاصل نہیں کرے گا اگر نہیں چلے گا تو پاکستان کے عوام کی مشکل دور نہیں ہوگی اگر نہیں چلے گا تو پاکستان کی جو تکالیف ہیں جس سطح پر آج پاکستان پہنچ گیا ہے اس سے بھی زبال بزیر ہوگا تو یہ وہ نقطہ ہے جس پر آج میڈیا متحد ہے باقی باتیں جلسے میں ہو جائیں گی میں آج ضرور بات کروں گا میں ابھی نیب کوٹ اسلامباد سے آیا ہوں آج اسلامباد میں عدالتیں بھی بند ہیں ملک کے دارل حکومت میں آج عدل کا نظام مفلوج ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مقلع سڑکوں پر ہیں کس وجہ سے کہ آپ نے ان کو متبادل جگہ دیے بغیر ان کے دفتروں پر جہاں پر وہ اپنے موقع سے ملتے تھے ان کو آپ نے گرانا شروع کر دیا تو آج ایک ایسی حکومت ہے جو نہ ملک کے مسائل سمجھتی ہے نہ عوام کے مسائل سمجھتی ہے نہ عدل کے نظام کے مسائل سمجھتی ہیں وہ صرف اپنے دھونس پر اپنی دھاندلی پر آج ملک چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ پارلیمان کو دیکھ لیں پارلیمان مفلوج ہے آج حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایک آرڈننس کے ذریعے آئین کو تبدیل کیا جائے جو ووٹ کا بنیادی نکتہ ہوتا ہے کہ میں نے ووٹ کس کو دیا وہ صرف میں جانتا ہوں آج کوشش یہ ہے کہ اپنے امیدواروں کو بچانے کے لیے اپنے دو نمبر امیدواروں کو جن کو ان کی اپنے ایم این اے ایم پی اے ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے آج آرڈننس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے آئین کو بدلا جائے یہ بندسی بھی ہے ملک دوری شہر ہے دوری شہر ہے آپ نے پھر فرمایا کہ یہ جو آپ کی تحریک ہے یہ ملک کی باہت پہلی تحریک ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کی باہت حاصل لی ہے نماز لیگ نے بھی ماضی میں بڑی تحریکیں کلائی ہیں یہ آزادی کے لیے چیف جیسس کی آزادی کے لیے شہبان شریف کی باہلی کے لیے کیا ان کو حمایت حاصل تھی آپ اس ملک کے وزیر آدم رہے ہیں موجودہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے کیا آپ کی دور میں بھی مدافلت کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آئین کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی آئین کی مطابق چلنا ہے دی دی آئی اسٹی آئی نے خود کہہ دیا ہے اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ فوج کا کوئی تعلق سیاست میں نہیں ہے کوئی فوج کا کوئی رول سیاست میں نہیں ہے ہم اسے مکمل اتفاق کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت نظر آنا چاہیے جو دوزار اشارہ کے الیکشن میں ہوا پورا پاکستان جانتا ہے ماضی میں جو کچھ ہوا جو تحریک تھی جو حکومتیں تھی جو الیکشن تھے میری درخواست یہ ہے ان پر بیعث کرنے کے بجائے ایک ٹروز کمیشن منا دیں تاکہ ان کے حقائق بھی سامنے آ جائیں یہ آج بنیادی بات ہے لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسی حکومت موجود میں ہے جو آئین کو تبدیل کر کے غیر ملکی شہریوں کو پاکستان کا الیکشن لڑنے کی اجازت دینا چاہتی ہے یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ میری شہریت کسی ملکی ہو میں الیکشن آپ کے ملک میں لڑوں اور اگر رید جاؤ تو آپ کا شہریت بن جاؤ اور اسمیلی کا ممبر بن جاؤ کابینہ کے ٹیبر پر بیٹھ جاؤ یہ آج سوچ ہم پر مسلط ہے یہ سوچ کبھی کامیاب نہیں ہوں کہ وہ جو بھی طریقے کار ہو سینیٹ کا انتخابات سے حصہ ضرور لیں گے نون لیگ کے اوپن بیلیڈ شو آف ہینڈ پر کیا کرے گی بلاوال بٹوزرداری میاں نواشتی کی وطن واپسی کا مشورہ دے چکے ہیں اس پر آپ کا کیا موقع ہے میاں صاحب کب واپس آئیں گے شو آف ہینڈ جو ہے وہ ایک اصولی موقع ہے کہ ووٹ کی سینٹیٹی ووٹ کا بھرم ووٹ کی عزت اس کی سیکرسی میں ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ نظام یہ مرووجہ نظام ہے نواز شریف صاحب علاج کی غر سے گئے تھے ان کی میڈیکل ریپورٹس عدالت کے پاس ہیں جب علاج مکمل ہو جائے گا بطن واپس آ جائیں گے وہ ان معاملات سے گھمرانے والے نہیں ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہی شخص ہے جو دھائی سال پہلے جب اپنے الیکشن کے دوران عدالتوں کو خرید کر جاج ارشد ملے کو بلیک میل کر کے اس کو سزا دی تو وہ رکا نہیں اپنی بیٹی سمیت پاکستان واپس آیا اور جیل جانا قبول کیا صرف جمہوریت کے لیے صرف جمہوریت کے سفر کے لیے جس کے آج پی ڈی ایم اس پر چل رہی ہے بہت طلب ماضی رائے بھی بس پارٹی کا اور مسلم لکھ نواز کا اب ایک ساتھ ہو گئے تاثر یہ دیرا جا رہا ہے کہ جب کوئی بات نہیں بنی ڈیل نہیں بنی تو اب سارے ایک ساتھ ہو گئے اور حکومت گرانے کوشش کر رہا ہے پر اس کا کوئی عملی مزاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے لیکن ہم نے الیکشن آپس میں لڑنا ہے اس سے پہلے بھی لڑتے رہے ہیں اس کے بعد بھی لڑیں گے ہمارے تجمیان استلافات رہی ہیں حکومتوں میں بھی جنگ رہی ہے الیکشن میں بھی جنگ رہی ہے چارٹر و ڈیموکریسی بھی ہوا طالب ہم نے الیکشن دوسرے کے خلاف لڑنا ہے اپنے منشور پر لڑنا ہے لیکن ہم ایک بات پر متحد ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے بہت شکریہ جس ملک میں لائیو ٹیلیویزن پر چونسٹھ سینیٹر ایک تحریک کے حق میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں کھڑے ہوئے آدھے گھنٹے بعد ووٹ میں ترپن ووٹ نکلے وہاں پر کیا عدم اعتماد ممکن ہو سکتا ہے عدم اعتماد ہوتا ہے اس ملک میں جس میں آئین کی بالا دستی ہو جس میں قانون کو تسلیم کیا جائے جس میں اخلاقی قدریں ہو جس میں جمہوری قدریں ہو آج تو ہم سب سے آ رہی ہیں تو عدم اعتماد کر کے ہم اس فرسودہ اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے پی ڈی ایم کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے پی ڈی ایم کا مقصد ایک نظام کی تبدیلی ہے اور اس پر ہم قائم ہوں پی ڈی ایم کا مقصد